نور نہ اپنے دلدِ ظلمت کا دیان منور کر کے چلے جانا آمِ نادِ لان پیگرِ حسن و جمال صاحبِ صرف و کمال اور ساری کائناتِ سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حق دی علم برداری فرماندے میں تے باطن سامنے آ جاندہ بظاہر بری شان و شوقت نہ اندہ بڑی قوت تے طاقت نہ اندہ اور قاتل اپنے تمام قسم دے آلاتنو تمام قسم دے ہتھیارانو لے کے اندہ ہر قسم دے سامانِ حرب نہ لیس ہو کے اندہ اور میرے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا کوئی سازو سامان نہیں اور کوئی بڑی جمعیت نال نہیں صرف اے وے کہ جیڑا کلمہ زبان تے وے اور کلمہ حق دے جیڑی سدا زبان تے وے وہ حق دی تر جمعنی کر رہی ہے جیڑا قدم اٹھ رہے ہے وہ حق دی تر پیش قدمی کر رہے ہے آمنا دے لال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ڈرٹ کپڑا پا کے پھا دیں دی کوشت کیتی جا رہی ہے اور کہتے میرے پیر و مرشد علیہ السلام جناب پتھر مارے جا رہے ہیں کہتے میرے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہبِ عبی طالب دے اندر دائی سال واسطے قید کر دیتا جاندر جرم کی ہے اے محمد رجواج کے قور صلی اللہ علیہ وسلم اے جیڑی تردید کرنے میں شرط دی تے کفر دی اے دے تو باب آجا نہیں تے جیل جان واسطے تیار ہو جا وہ تو مکہ رکھ باقیدہ ساڑھے والیاں جیلہ نہیں سا ایک کاٹی سی جنہوں شہبِ عبی طالب کیا جاندہ سی اللہ میں تیریاں قدرتا تو صدقے جاما تے تیریاں مسلحاتا تو قربان جاما اپنے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تُو جیل پی جوارے ہیں تے تُو اللہ حیل قیوم تے جباروں کہا فرمایا یہ دامی میں چاہا ایک پلک تے اشارے نا اشارے مکہ والیاں نا نیستو نبود کر دیوا لیکن میں دسنا ہے کہ حق والیاں نا تو خون دے لے اے نبی دے دین دے پاسبان اور پیغمبر دی سنتِ حدیث دے علم بردہ اے نا قیام تک واسطے آن دیا رہنے اے نا نویے شعوبتہ تے مصیبتہ تو دوچار ہونا پہنے تے جدو اے نا شعوبتہ مصیبتہ تو دوچار ہونگے تے طبیعت ملال طبیعت بوچ جس وقت پہنے لگے گا کہ وہ اپنے سامنے آمنا دے لال دا کسوہ ہسنا رکھ لے ساری طبیعت دا تقدر دور ہو جائے گا ایس کتاب دے اتارنوال دی کس میں میرے تتوہ دے پیرو مرشد جناب محمد سلاللہ ورے و سلم اپنی بیوی اپنے بچیاں سمیں اپنیاں بچیاں سمیں ٹائی تے مشال واز تے مکہ والے ہمیں ایک جیل ویچ بند کر دیتا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے میں اور شیبِ ابی طالب دے اندر میں درختان کے پتے کھا کھا کے گزارا دی تھا کچھ شاپی نام میں اور فرماندے میں کہ درختان کے پتے کھا کھا کے شانوں پکھان نامی اینچ ہوتا سی جنہیں بکریاں مینگنا کر دی اے رسم آجدی نمی نہیں آہتِ نو ذرا پیشا لہذا واں اللہ اللہ اے قرآن دا مقام سن لے کہ آج کسی نتیجے کے پہنچ کے جلا جا اے عزیزیں مصر بھی کر دی سیدنا جنابِ یوسف آلہِ صلات و السلام سے یہ خاطرہ پہ تواد ہو کر دیئے اے دن کو دن پروان چڑھ دے جا رہے ہیں جدو جوانی تے شباب پورے جو بنتے آیا تے رب دا سچا نبی ہے تے رب دا ہر سچا نبی سورت داوی شوڑا ہندہ تے بولو شیرد داوی شوڑا ہندہ اے خوبصورتی تے اے حسن و جمال تے لے چھ اتر دا جا رہے ہیں خوب دا جا رہے ہیں ایک دن نا یوسف آلہِ صلات و السلام نو کہیں دیئے اے یوسف آپ میری گل سونے نا آدھر آندھر ایک پروگرام بنانا ہے مشورہ کرنا شاہ جی تو آنو ہفتہ پہلو میں کیا سیا دنیا دے اتے بھی انہا کٹیا پر ان انتظام میں کتے نہیں رکھ رہے ہیں آئی تو پندرہ دن پہلے میں اے اگاہ کی تاثیر کے ایک سپیکروں ٹھیک رہا ہوں جدو کوئی ایسا پروگرام ہندہ ہے میری کوئی طبیعت اپنی ایسی ہے کہ میں سب کچھ آیا گیا پھل جاندھر آئی اسا میری گل سونے اے ستمی کوٹھیت لے جاندی ہے ہائے 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 دروازے بند کر کے تے کہیں ڈیئے آہ یوسف برائی کر لیئے تے ہون جڑا قرآن محبت پہ آپ نے سن لو ہائے ہائے پہ آپ نے سن لو ان کا رکھ کر لیا رابہ یوسف باری شلات و سلام اندھر لے جاندی بیڑ جوڑی ہم آجون دیئے وراغ وقت تہولتی وفی بیت وام نفسی وغلقت الابواب وغلت وائی تلگ قال ماذا اللہ انہو ربی اغسل مسوائی انہو لا يفلع اسوائی ولگت ہمت بیئی وہم بیہا لولا ارام برحان ربی قزال کل نظر بان غصو و الفانسا انہو من عبادن المخلصی اجی اللہ دا سچا نبی اور جن نے حق دا دامن ہاتھ وچو نہیں چھڑیا سچائی دے پلے نو اپنے ہاتھ وچو نہیں جان دیتا سارے روشن دان سارے روزن کھڑکیاں تروازے بند کر لیں دیئے دے بند کر کے کہیں دیئے آئیو سب برائی کر لیں دیئے آئیو سب بند کر لیں دیئے